بریک کے بعد خبر سندھیا میں آپ کا سواگت ہے خبر ہے مدھ پردیس کے جھبوہ جلے کی جہاں سرکاری اناج پر لگاتار ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو اناج غریبوں کے حق کا بھیجا جا رہا ہے اس کی چل رہی ہے بندر بات خبر کے مطابق سوسائٹی سیلسمنٹ ٹرانسپورٹ اور ویئر ہاؤس ادھکاریوں کی ملی بھگت سے یہ کھیل چل رہا ہے یہ پورا کا پورا معاملہ مدھ پردیس کے آدھیواسی بہول چھیتر جھاب ہوا جلے کا ہے جہاں کے میگ نگر علاقے میں گریبوں کو سوسائٹی کے معجم سے ملنے والا نیوالا ایک نجی پتھر گودام میں کھالی ہو رہا تھا تب ہی اس تھانی ویدھائک ویر سنگھ بھریہ موقع پر پہنچے اور کھالی ہو رہے ٹرک کو انہوں نے پکڑ لیا گودام کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کر سیلسمنٹ ٹرک کھالی کروا رہا تھا لیکن جیسے ہی ویدھائک مہودائے وہاں پہنچے تو وہ گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا ویدھائک کے شکایت کے ادھار پر لوکل پولیس ٹیشن نے موقع پر دستک دی لیکن سرکاری ویبھاک کے ادھکاری تقریباً دو گھنٹے دیری سے پہنچے جس کو لے کر ویدھائک نے پرساسنک ادھکاریوں کو بی جے پی کے دباؤ میں کاری کرنے کا عروپ لگایا فلحال ویدھائک کے شکایت کے ادھار پر ٹرک ڈرائیور اقبال ناصر خان اور گودام کے مالک لوکندر پڑوال کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے لیکن جس طرح سے بڑے پیمانے پر سرکاری اناج کی کالا بازاری چل رہی تھی اس سے کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو مجھے معلوم پڑا مجھے گاڑی کھڑی کر کے دورن دو آدمی بے دے کیا کھالی ہو رہا ہے تو سوک کٹے قریب کھالی کر لیے اور ہم نے تدکار ایس ڈیم کو فون کیا پھر اس کے بعد جو ہے کلیکٹر کو فون کر رہے کلیکٹر سے بات نہیں ہو رہی اور ایس پی ساپ سے بات ہوئی اور پولیس آگئی پر ابھی تک تیسلدار ایس ڈیم کوئی بھی پرساسن کے ادھکاری یہاں پہ مطلب پہنچے نے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے دباب میں بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پالٹی کے نیتا اور ان کے دباب میں گریبوں کا سوشن کر کے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور گریبوں کے حق کو مارا جا رہا ہے اور آدھ ورطمان میں بھارتی جنتہ پالٹی کی سرکار مکفنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ماما ہوں آدھی باشیوں کا ہی تیسی ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سرکار چلانے والا آج یہ سامنے دکھ رہا ہے کہ سارا سرکاری خادیان جو ہے یہاں پہ خالی کر کے دن کو دن کو قریب چھار بجے یہ ٹرک ہم لوگ تب سے کھڑے ہیں